جس طرح نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے ویسی روایت میں بدترین مردوں کا بھی ذکر آتا ہے جیسے بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 1394 امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور آگے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب اس روایت کو بیان کیا تو قالا قالا ابو لہب وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اور سادرون ابو لہب کے لئے جو الفاظ استعمال کی ابو بخاری کی روایت میں موجود ہیں علیہ لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر تو اس کے بعد کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی اور کہا تبل لکا سائر اليوم تو کہنے لگا حضور سے کہ تمہارے لئے سارا دن ہلاکتو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم تو تب قرآن کریم کی آیاء مبارکہ نازل ہوئی کہ تبت یدابی لہبیوں وطب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو جائے تو یہ روایت صحیح بخاری میں بھی آتی ہے حدیث 1394 پھر یہ صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 208 متفقن علیہ روایت ہے پھر سنن الترمیزی میں سنن القبرہ میں دلائل النبوہ میں مسلم امام احمد میں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح بخاری شریف میں حدیث 4770 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فقال ابو لہبن اور وہ جو روایت ابھی جو ہے حدیث 4770 اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہبن فقال ابو لہبن تب اللہ کا سائر اليوم علیہذا جمع تھنا تو اس نے کہا کہ حضور کی شان میں گستاخی کی معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ اس نے جو الفاظ کہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے لئے اس نے کہا کہ بھائی آپ کے لئے سالہ دن ہلاکت ہو استغفر اللہ یعنی آپ کا کوئی کام نہ ہو یا رب میں یہ تبل لکا کے لفظ استعمال کیے جاتے تھے تو علیہذا جمع تھنا کیا اس کام کے لئے آپ نے ہمیں جمع کیا ہے تو اس پر پھر امام بخاری نے یہ روایت یہ روایات جمع کی ہیں اب یہاں پہ بعض سوال پیدا ہوتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں پر جو الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس والے روایت کی ہیں وہ تو آگئے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ اوائل دور کی روایت ہے اور اس میں بدترین کا لفظ جو امام بخاری نے ٹائٹل دا رہا ہے با ابو ذکری شرار الموتہ بدترین مردوں کے ذکر کے تحت سے روایت کیا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے کل بھی روایتیں ذکر کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنازہ گزرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے تو صحابہ نے اس کی مزمت کی تو حضور نے فرمایا کہ واجب ہو گئی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی تو حضور نے فرمایا یہ جنازہ جس کی تم نے مزمت کی اس کے حق میں دوزخ واجب ہو گئی تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو یعنی وہ جنازہ جو منافق کا ہو فاسق کا ہو فاجر کا ہو کافر کا ہو مشرق کا ہو اس کے متعلق یہ بات ہے جو میں نے آپ کو کل ایکسلیند کی تو امام بخاری نے اسی کے تحت جو ہے یہ معاملہ جو ہے لے کر آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ پہاڑی پر چڑھ کر یہ ندا دی تھی کہ یا بنو فہر یا بنو عدی یہ قریش کی شاقوں کو جمع کیا تھا جب سب جمع ہو گئے تو فرمایا کہ جو شخص خود نہیں آ سکا اس نے اپنے نمائندے کو بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ حضور کیوں گلا رہے ہیں تو پھر جب آگئے سب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے اس میں ابو لہب بھی تھا اور دیگر قریش کے روح صاحب ہی تھے مختلف قبائل کے ریپریزنٹیٹرز تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تزدیق کرو گے تو سب نے کہا کہ ہاں ہم نے جب بھی تجربہ کیا ہے تو خبر آپ نے جو دی ہے وہ سچی ہے آپ نے فرمایا تو پس میں تم کو اس سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو تمہارے سامنے ہے تو ابو لہب نے اس وقت کہا کہ تمہارے لیے سارا دن ہلاکت ہو کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا ہے تو تب قرآن کریم کی آئے مبارکہ نازل ہوئی تب بچیدہ ابی لہبیوں وطب ماغنعنہو ایلہو اماکہ سب کہ ابو لہب کے دونوں ہارٹ ٹوٹ جائے اور وہ خود ہلاک ہو جائے اس کے مال نے اس کو عذاب سے نہیں بچایا اور نہ اس کی کمائی نے یعنی یعنی اس کے بیٹوں نے اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا حالانکہ وہ تو اس کی کنیت ہے اس کا نام تو عبدالعزہ تھا اس نام سے اسے ذکر کیوں نہیں کیا گیا طلمان نے کہا کیونکہ وہ ابو لہب ہی کے نام سے مشہور تھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عبدالعزہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عزہ کی عبادت کرنے والا عزہ کا عبد اور عزہ ایک درخت تھا جس کی قریش عبادت کیا کرتے تھے اور ابو لہب جو ہے اس کا نام جو ہے اسی درخت کی مناسبت سے تھا سو وہ اس لائق نہ تھا کہ اسے قرآن میں ذکر کیا جائے اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور لہب جو ہے وہ آگ کے شولوں کو کہتے ہیں اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اسی نام سے مخاطب کیا جس میں ایک کنایا ہو کہ آگ کی شولوں کی لپٹ میں یہ آئے گا باران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سبسکراب کے لئے سیسات قدری